زمل کے دادا زمل کے کہنے پر زمینے قریبوں کے نام کرنے کا ارادہ کر لیں گے اس سلسلے میں وہ اپنے بیٹے اسد اور وقیل صاحب سے پہلے ہی مشورہ کر چکے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے اسد سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری زمینوں پر جو لوگ آباد ہیں انہیں ان زمینوں کے مالکانہ حقوق دے دی جائے اسد تو پہلے ہی نیک دل انسان ہے وہ اپنے والد کے پیسلے کو دل سے تسلیم کرتا ہے بابا جان اسد سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اس زمین پر سو سال پہلے آ کر آباد ہوئے تھے اب تمہاری تیسری نسل ہے جو اس زمین پر بیٹھی ہے دادا جان وقیل صاحب اور اسد سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ دونوں کو یہاں مشورے کے لیے بلایا ہے وقیل صاحب دادا جان کو مشورہ دیتے ہیں کہ جتنی زمین جس ہاندان کی بنتی ہے وہ اس ہاندان کے سربراہ کے نام کر دی جائے اور پھر وہ سربراہ اس زمین کو آگے منتقل کرے دادا جان کو یہ مشورہ پسند آتا ہے اور وہ وقیل صاحب سے کاغذات پدوانے کے لیے کہتے ہیں کرامت کو پیسے کی لالج میں تمام اچھی بری حبریں دینے والا آدمی آ کر بتائے گا کہ سب لوگوں کا کل اسلام آباد جانے کا ارادہ ہے کرامت اسے کہے گا کہ ڈرائیور سے کہنا کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں کرامت کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد زمینیں گریبوں کے نام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے والد سے جواب تلبی کے لیے کھڑا ہو جائے گا وہ کہیں گا کہ یہ زمینیں میرے آبا اجداد کی ہیں آپ نے یہ زمینیں محنت پزدوری سے نہیں بنائی ہے آپ کو مجھے جواب دینا ہوگا